دوستو ایک اور بہت بری خبر بولیوڈ انڈسٹری کی اور سے آ رہی ہے بولیوڈ انڈسٹری کے جانے مانے ینگ ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو فاسی لگا کر سوسائیڈ کر لی ہے سوشانت سنگھ نے اپنے بیندرہ کے گھر میں خود کو فاسی لگائی سوشانت سنگھ راجپوت بولیوڈ کے جانے مانے ایکٹر تھے سوشانت کی اچانک موت کی خبر آنے سے سب بھی بولوڈ ایکٹرز اور ان کے چانے والے حیران ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سوشانت سنگھ کی زندگی پر نظر ڈالیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے کیریئر میں اتنی سٹرگل کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سوشانت سنگھ کا جن 21 جنوری 1986 کو پٹنا انڈیا میں ہوا تھا اور 2020 کے حساب سے ان کے عمر ہو چکی تھی 34 سال اور لوگ انہیں پیار سے گھڑو پکارتے تھے اور آپ کو بتانے کہ آج 14 جون 2020 کو سوشانت سنگھ راجبوت کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریپورٹس کے مطابق سوشانت کی ڈیٹ باڈی ان کے ممبئی کے گھر میں پائی گئی ہے اور انہوں نے سوسائیڈ کمٹ کی ہے ریپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوشانت سنگھ کافی عرصے سے منٹیلی ڈسٹرپٹ تھے شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سوسائیڈ کر لی سوشانت نے اپنی اسکولنگ سینڈ کیرنس ہائی سکول سے کی تھی اور انہوں نے اپنی گریجویشن ڈیلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی سے کی تھی سوشانت سنگھ پیشے سے ایک ایکٹر اور موڈل تھے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سوشانت کے کیریئر کے بارے میں سوشانت سنگھ نے اپنے کیریئر کی شروعات ڈانسنگ سے کی تھی اور پھر وہ چھوٹے موٹے ایڈز میں بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں سوشانت نے کس دیش میں ہے میرا دل ڈراما میں کام کیا حالانکہ اس ڈراما میں ان کا رول بہت چھوٹا تھا لیکن اس رول سے سوشانت کو لوگوں کے بیچ میں ایک پہچان تو مل ہی گئی تھی سوشانت کو سب سے زیادہ ریٹنگز ڈراما سیریل پویتر رشتہ سے ملی تھی سوشانت ایک اچھے ڈانسر بھی تھے وہ انڈیا کے ریالیٹی شوز میں اپنے ڈانس کے بھی جلوے دکھا چکے تھے بولیوڈ میں اپنا قدم رکھا اور ان کی ڈیبیو مووی کا نام تھا کائے پوچھے اور یہ مووی ریلیز ہونے کے بعد سوپر ایٹ ثابت ہوئی تھی اور اسی سال سوشانت کی اچھی ایکٹنگ کے قارن انہیں بولیوڈ کی دوسری مووی میں بھی آفر آیا جس کا نام تھا شد دیسی رومینس اور اس مووی کو بھی دیکھنے آلوں نے بہت پسند کیا کافی سال اسٹرگل کرنے کے بعد دوہزار سولہ میں سوشانت سنگھ کی قسمت ہی بدل گئی ان کی بائیو پک مووی ایم ایس دونی دا انٹولڈ سٹوری سے اس مووی نے تو باکس آفیس پر آتے ہی دھوم مچا دی تھی یہ فلم سوشانت کے ایکٹنگ کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اس مووی نے باکس آفیس پر دو سو چھے کروڑ کا بزنس کیا تھا سوشانت نے اپنا ایکٹنگ کیریئر میں بہت سارے ہٹ موویز کی تھی دوستو آپ کو سوشانت کی کونسی مووی پسند ہے یہ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں سوشانت سنگھ کے ایوارڈز کے بارے میں سوشانت سنگھ کو بہت سارے ایوارڈز مل چکے تھے جن کی لسٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں سوشانت سنگھ کی فیملی سے سوشانت کے پتا کا نام ہے مسٹر کے کے سنگھ سوشانت کی دو بینیں ہیں جن کے نام ہیں شویتہ سنگھ اور میتو سنگھ سوشانت سنگھ کی ماں کی ڈیتھ کچھ سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور سوشانت سنگھ نے اپنے انسٹیگرام پر لاسٹ پوسٹ اپنی ماں کی ڈالی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آخری دنوں میں اپنی ماں کو بہت یاد کر رہے تھے سوشانت سنگھ کی گلفرنڈ کا نام ہے ریا چکربورتی اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں سوشانت سنگھ کی انکم کی انکی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی تھی جن کے وہ ایک کروڑ روپے چارج کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو اب بات کر لیتے ہیں سوشانت سنگھ کی نیٹورت کی سوشانت کی نیٹورت ہے ساٹھ کروڑ روپے چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں سوشانت سنگھ کے ہاؤس کی سوشانت لیٹل ہائٹس اپارڈمنٹ ہل روڈ بینڈرہ مومبئی میں رہتے تھے اور سوشانت نے اسی گھر میں سوسائیڈ کی ہے اور وہ اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں سوشانت سنگھ کی کارز اور بائکز کلیکشن کے بارے میں سوشانت سنگھ کے پاس ایک مسیلیٹی کوٹرپورٹ کار تھی جس کی قیمت ہے 2.49 کروڑ روپیز سوشانت سنگھ کے پاس ایک رینج روور ایووک تھی جس کی پرائز ہے 60 لاکھ روپے سوشانت سنگھ کے پاس ایک نسان ڈیٹی آر کار تھی جس کی پرائز ہے 2.12 کروڑ روپیز اس کے علاوہ سوشانت سنگھ کے پاس ایک بی ایم ڈیو کے 1300 آر بائک تھی جس کی پرائز ہے 25 لاکھ روپے تو یہ تھی سوشانت سنگھ کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ سوشانت سنگھ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کے سیلی بیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ جو سبسکر ہر چند